اسلام علیہ ویڈیو مجھے امید ہے کہ سب دوست ویلنڈ گوڑو گئے ایسا جی آج کی اس ویڈیو میں ہم دیکھنے والے یہ ہیں کہ جو راتی جو میج ہوئے پاکستان ویسا سیرلنگ کا تو اس میں آپ نے دیکھا ہوگا اس کے پاکستان کی محمد ریزوان کی جو اچھا جانے کے خاصے کھیر رہے تھے تو اس کے دورانے میج جانے کے اس کی طور پر انجری ہو گئی تھی اس کے انجری ہو گئی تھی آپ کے سامنے اس کے ٹانگ پر تو اس پر جو پاکستانی جو کرکٹر دنس اپر کرکٹر وقار یونس اور سیمنڈل ان کا ایک کمینتری کی دوران بیٹھے ہوئے انہوں نے اس کے اوپر ایک مزاق ایک فن انہوں نے ایک لفظ بولا تو جس پر بھارتی میڈیا اس وقت ریاکشن دے رہا ہے کیونکہ وہ دورانے میچ اتنی بڑی ٹیم کے ساتھ میچ کھیر لیا اور پاکستان کی خاطر جانے قربان خاطر یعنی کہ وہ اتنی بڑی کوشش کر رہا ہے میند کر رہا ہے تو انہوں نے یعنی کہ ایک اس کو پوائنٹ مارا یعنی کہ اس کے ایک ٹنگ کے پر اس کو جنہوں نے کھیلتے ہوئے دوران اس کی انجری ہو گئی تھی تو خدرتی گال ہے لیکن اس پر انہوں نے مزاق اڑا دیا اس پر بھارتی میڈیا کا کیا کہنا ہے اس پر انہوں نے بھارتی میڈیا پر یعنی کہ گالان دے رہے ہیں اس طرح یعنی کہ تو آئیے اس پر سنگتے ہیں اس میں یعنی کہ کیا صورت ہے ہاں مارتے میڈے گی تو ویڈیو یعنی کہ واضح آ چکے ہمار جاتا ہوں کہ آپ ساتھ بھی شیئر کارنا تو آئیے برینر کے ویڈیو کو پلائے کرتے ہیں رزبان آگے بڑھتے ہیں سیدھا شاٹ مارتے ہیں ٹف کنڈیشن ہے پریشر میچ ہے وہ گر رہے ہیں پڑ رہے ہیں رننگ کر رہے ہیں بار بار وہ بھی دکھا جا رہا ہے کہ لنگڑا لنگڑا کر دوڑ رہے ہیں بڑ وہ لگاتار کھیل رہے تھے مجھے نجانے کیوں شاہین شاہ فریدی والا میچ یاد آیا انڈیا کے ساتھ جس میں نواز کو آخری اوور میں ویرات نے مارا تھا وہ اٹی تھی سمتنگ مارا تھے اور میرے ذہن میں سوال آئے کہ شاہین شاہ فریدی میدان چھوڑ کر چلے گئے تھے اور اور بعد میں بہت ساری کونٹروورسی ہوئی تھی شوائب اختر نے کہا تھا کہ اگر میں ہوتا تو انجیکشن لگوا کے کھیلتا ایسے کھیلتا ویسے کھیلتا بعد میں شاہید افریدی نے کہا کہ دیکھو اس کی عمر کم ہے تیز سال کا لڑکا ہے اگر ابھی چوٹ سے اُبر چوٹ لے لے گا تو شاید پورا کریئر ختم ہو جائے ایک ماچ سے کہیں زیادہ امپورٹنٹ جو ہے اس کا کریئر ہے پاکستان کے لئے بہت پچھتے گا اور تب ہی بہت لمبی چوڑی چرچہ جو ہے وہ ہوئی تھی اس دور میں اور مطلب اس ماچ میں مجھے وہ چرچہ یاد آئی میں نے کہا یار جو کام شاہین نہیں کر پائی تھے وہ کام رزوان کر رہے تھے اور رزوان لگا تار کر رہے تھے لڑکھڑا کر کر رہے تھے گر کر کر رہے تھے پڑ کر کر رہے تھے اور فانس پاکستانی فانس انڈین فانس مطلب کرکٹ کے پوائنٹ آ ویو سے it was a perfect view آپ اس کو اپروش کرنے کے لئے بہت کامنٹیٹر ہنس رہے تھے اب مجھے سمجھ بھی نہیں ہے کامنٹیٹر ہنس کیوں رہے دوستو شرم آنی چاہیے وقاع یونس کو اور شرم آنی چاہیے سائمن ڈول کو جو پاکستانی بلے باز محمد رزوان پر ہنس رہے تھے اور ایک موقع پر جب محمد رزوان نے چھکا مارا اور محمد رزوان زمین پر گر پڑے انہیں کریم پڑا محمد رزوان درد کی شدت سے چلا رہے تھے تو سائمن ڈول نے کہا کہ محمد رزوان اچھا ایکٹر ہے ایسے موویز میں سیلک کر لینا چاہیے اب مزاق کی بھی کوہد ہوتی ہے شرم آنی چاہیے آپ کو آپ کامنٹری پیندل میں موجود ہے آپ وہاں پہ کامنٹری کر رہے ہیں انٹرنیشنل میچ چل رہے ہیں لوکل میچ تو نہیں چل رہا اور آپ نے ٹیم کے پلئیر کو جو اپنی ٹیم کے لیے لڑ رہا ہے زمین پر گرا ہوا ہے اسے چلا نہیں جا رہا اس کی انجری ہوئی ہے لیکن وہ اپنی ٹیم کے لیے لڑ رہا ہے اور آپ اسے کہہ رہے ہیں کہ اچھا ایکٹر ہے اسے موویز میں سیلک کر لینا چاہیے اور وکار یونس جو پاکستان کے سابق کوچ پی رہا چکے پاکستان کے ریپرزنٹیٹر ہے بھارت میں جا کر وہ بھی محمد رزوان کا مزاق اڑا رہے ہیں دوستو اس سارے معاملے پر شائیکین ایک ریکٹ سائمن ڈول اور وکار یونس کو برا بلا کہہ رہے ہیں ایون بھارتی شائیکین بھی وکار یونس کو گالیاں دے رہے ہیں سائمن ڈول کو برا بلا کہہ رہے ہیں کیا آپ میں اتنا بھی سینس نہیں ہے کہ ایک پلیر ٹیم کے لیے کھیل رہے ہیں اور آپ اسے ایکٹر کہہ رہے ہیں برحال دوستو جو بھی ہے محمد رزوان نے بڑی زبردست پرفارفارمس دیکھائی سب کو پتا ہے کہ محمد رزوان کس طرح کے فائٹر ہے محمد رزوان اینڈ تک کھڑے رہے ڈٹے رہے پاکستان ٹیم میچ ہار چکی تھی دو کھلاڑی پاکستان کی آؤٹ ہو گئے تھے لیکن محمد رزوان نے عبداللہ شفیق کے ساتھ مل کر کمال کی پارٹیشپ لگائی اور پاکستان کو اکھارا ہوا میچ جتوا دیا جیت کوئیز آپ نے دیکھ لیا تو آپ لوگوں کا اس پر کیا ریکشن ہے کہ سیمن ڈول اور وکار یونس پاکستان کا سابق کر رہے ہیں تو انہوں نے دوران ایک کمولیٹر ایک یعنی کی کمولیٹر یعنی کی وہاں پر موجود ہو گئے ہیں پوری کیونکہ یہ انٹرنیشنل لیول پر میچ ہو رہا ہے پوری دنیا اس کو یعنی کی سن رہی ہے اس میچ کو تو اس نے انہوں نے یعنی کی ایک اس پر اوپر انہ کے پوائنٹ پر آیا یعنی کی زیوان پر انہ کے حاسی مزاق شروع کرتی تو اس پر آپ لوگوں کا کیا ریکشن ہے کیا یعنی کی اس کے بارے کیا کہنا چاہتے ہیں تو ویڈیو اچھا لگے ویڈیو کو لائک کر دیں چنرل کو بھی سبسکریک بار گئے ہیں thank you so much اللہ آپ اس ملتے ہیں پھر نیپس ویڈیو میں